آدھا آپ آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے گایا ہوں این آئی او ایس کلاس ٹویل بیالوجی کا ٹی اے میں اردو میں تین سو چودہ جو اپریل میں آپ کو اپریل اور جین میں جمع کرنا ہے دوہزار تیس میں تو پہلا سوال ہے مندر سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے اسطلع تقروری تولید کے دو مراحل کی وضاحت کیلئے یعنی ری پروڈکشن تفریغی تولید کا مطلب ہے افراد کے دیئے گئے لوکس جین کے لئے ایک مخصوص جین ٹائپ کی اس جین کے لئے دوسرے جین ٹائپ کے ساتھ جنس جسے بولتے ہیں ایک ہی آبادی کے اندر افراد کے مقابلے میں زیادہ تولید کامیابی ہوتی ہے تولید کامیابی میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ طویل عرصے تک زندہ رہنے کا نتیجہ جو نتیجہ نکلتا ہے زندگی بھر میں زیادہ تولیدی واقعات میں زیادہ اولاد فی تولیدی واقعے زیادہ بار بار کامیاب تولیدی واقعات تفریغی بیرون یہ خیال ہے کہ وہ جاندار جو کسی مخصوص ماحول کے مطابق بہترین طریقے سے ڈھل جاتے ہیں ان کی تولید عمر تک پہنچنے کے زیادہ امکان ہوتی اور ان کی اپنی اولاد ہوتی ہے یہ تھوڑا سا نشان لگ گیا کھانے کا پھر بھی میں کوشش کریئے آپ کو ساپ دیکھیں منظر زیب سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چالیس سے ساتھ الفاظ میں دیجئے جب کھلیے کے ایسٹرونک ماحول میں رکھا جاتا ہے تو وہ مستحکم کیوں رہتا ہے اور کھلیے کو ہائیڈونک ماحول میں رکھا جائے تو کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے کہ محلول میں دو اجزہ محلول اور سائلوینٹ ہوتے ہیں محلول وہ مادہ ہے جو اے میں تحلیل ہوتا ہے سائلوینٹ ہمیشہ سائلوینٹ سے کم یقدار میں ہوتا ہے مثال کے طور پر نمک میں ایک سالمی کو حل کرنے کے لئے پانی سائلوینٹ میں تحلیل کیا جاتا ہے اب ہے ہائیپور ٹونک محلول میں محلول کا ارتقاس کم اور سوڈیم کا زیادہ ارتقاس ہوتا ہے جب سیل کو ہائیڈو ٹونک محلول میں رکھا جاتا ہے تو پانی ہائیڈو ویس مک کے ذریعے داخل ہو جاتا ہے سیل وال ہونے کی وجہ سے جانوروں کے خلیے پھول جاتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے مندرز زیل میں دے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیو سو الفاظ میں دیجئے فرض کیجئے آپ نے کھانے میں آپ نے کھانے میں دال اور چپاتیاں کھائی ہیں نظام حازمہ کونسا حصوں میں آپ کا حازمہ شروع ہوتا ہے اور مکمل آخری مصطلحات کا نام لکھئے تو اس کا جواب ہے عمل انزمام میں کھانے کو حازمے کے رس کے ساتھ ملانا اور اس حازمے کے ذریعے منتقل کرنا اور کھانے کے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے محلول میں شامل کرنا موہ میں بڑا ہونا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے جب آپ چواتے اور نگلتے اور چھوٹی آنٹ میں مکمل ہوتا ہے کھانا حزم کے نظام سے ٹوٹ جاتا ہے جس کے ہر خلیوں کو توانائی فرام ہوتی حازمہ ماہ میں شروع ہوتا ہے اور موہ میں شروع ہوتا ہے اور موقع پر ختم ہوتا ہے تیسرا سوال مندر سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیر سو الفاظ میں دیجئے سائلنٹ فلومنٹ نظریہ کے مطابق دھاری دھاری ازلات کا انعقاس میں پہلے اور موٹے ازلات ریشو کا رول بیان کیجئے مسکل سینگیشٹ کے سنگین کے سیولائٹ موڈل کی وضاحت کی گئی سلائنٹ فلومنٹ نظریہ تھیوری یہ نظریہ مندرجہ زیر اسنین کے ذریعے بیان کیا ہے موٹی اور پتلی فلومنٹ مینٹیسو ایکٹ اور ٹرنومنٹ کریکٹ برجس سے جڑے ہوتے ہیں یہ کراز برجس سینگینچ پردری فلومنٹ کو موٹے فلومنٹ پر پیچھے کھیچتے ہیں نتیجے کے طور پر پتلی ٹینٹ موٹی فلومنٹ پر پھیل جاتی ہے جوڑنے اور جاری کرنے کے لیے کیلچم کی ضرورت ہوتی ہے اس سلائٹ ایکشن کی وجہ سے بار بار قریب آتا ہے اور جاتا ہے تمام سوروینس ایک ساتھ چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ پورے ازلات سکھڑ جا جب کریس ازم آرام کرتا ہے تو ازلات آرام کرتے ہیں اور سینگینچ اصل دوبارہ حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ سوپر تھوٹس کے پودوں میں نائیڈروجن کی ضرورت ہوتی ہے امینو ایسٹ پروٹین نیوکلیس ایسٹ ویٹامینز ہارمونز ایٹی بی پی کوئنزائمز اور کلورو فیل یہ پورے نائیڈروجن آئین کے طور پر یا سیویل سے امونیم کے طور پر جذب ہوتے ہیں پانچوہ سوال سب سکھر آپ کو یہ دو پیج ہوئے ہیں پانچوہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب سو سے دیو سو الفاظ میں لیجئے نمبر ایک ہے لیک فریز لوگ یہ کھانے کے لیے پودوں کی سیٹلمنٹ مخنی بنا ہے موضوع کے پودے لگائے گئے کہ ہوں چاول کے کچھ سواسوں کے ایک درجہ حرارت تاکہ پھول اس میں عملی وضاحت کر دیں تو یہاں پہ ہے کہ پودوں کی نشنومہ کی شرعہ زندہی کے دوران ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی بعض اوقات یہ سست ہوتی اور بعض اوقات تیز اگر ہم سیل نمبر میں اضافے کا منصوبہ بناتے ہیں ترقی کی شرعہ وقت کے مقابلے ایک عام سکل کی حاصل کیا جاتا ہے اسی ترقی کہتے ہیں یہ مخنی ترقی کے مرائل ہے وقفہ کے مرائل اور یہ ترقی پدائی مرائل ہے جس کی شرعہ بہت سست ہوتی ہے اس کے بعد آپ لکھیں گے لیک فیکس یہ تیز رفتار ترقی کو ظاہر کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پوری زندہی کے دوران سیمیسٹری فیض یہاں شرعہ نمو سے ہوتی ہے اور آخر کار رکھ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا فورٹو ہے کل وقت کی منتظر جس کے دوران جاندار ہر حضور کو تیز ترین نشو نمہ ہوتی ہے اسے گرانڈ پیر ہیڈیف کروت کہتے ہیں ویرجن ٹلیہ کے عمل میں پھولوں کو ایک بڑھنتے ہوئے پورے پر مکمل طور پر ہائیڈرو ایزن کے فراہم کردہ ٹھنڈے علاج سے سہولت فراہم کی جاتی ہے عمل کے نتیجے کے طور پر پر پودے کے پودے مراحل ہوتے ہیں جو جلد پھولنے کی طرف جاتے ہیں سردی کے علاج یہ دیکھو تھوڑا سا گندہ ہو بھائی کیا کر سکتا ہوں اس کو آپ دیکھ لیجئے گا یہاں تک نشو نمہ ہوتی ہے اور ابتدائی فلوڑ کے طور پر کام کرتا اب یہ جو ہے نیچے یہ چھٹے سوال کا ہے یہ چھٹا سوال اتارنا پھر اسے آپ اتارنا چھٹا سوال یہاں چھٹا سوال پہلے آپ اتار لیے گا پھر یہ دس زیل پروجیکٹ بنانا ہے کسی ایک پر تنہاب پروجیکٹ ہے پہلا سوال ہے لسانیت کیا ہے توریت ٹھیک ہے اسے کیا مراد ہے آپ میں آپ کا بھائی یا بہن کوئی توریسی خصوصیات موجود ہیں دیکھنے کے لئے شجر نصب بنا ہے آپ کے اندر جن آپ کے والد ساہے والدہ اس کے ثبوت کے طور پر ایک جمعہ دیل کریں تو پہلے کا جواب یہ ہے کہ جنانیت سائنس کی وشاق ہے جو وراثت کا مطالعہ کرتی ہے اسے جنانیت کہا جاتا ہے نسل در نسل جنانیت معلوم سیل وراثت یہ ہے وراثت کے طور پر مانا جاتا ہے دوسرا یہ میں نے بنا دیا ہے دوسرے کا سیاہ حلقے جو ہیں حلقے خواتین ہیں جو کور میں جو ہیں مرد ہیں زبان پھیرنے نہ سمجھو میری بہن بھائیوں میں عام ہیں ہمیں یہ جہن اپنے والد سے ملا ہے اس قسم کے حلقے والدین سے کسی بھی جنس میں منتقل ہو جاتی ہیں مردوں کی خسلتیں اکسا طور پر متاثر کرتی ہیں عورتوں کو ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا اور آگے یہ بھی کچھ بنانے کا ہے اسے بھی بنا لیے ٹھیک ہے چھوٹا تھا ٹھیک ہے میں میں آفری ایک کہنے پہ بنا دیا آپ کے لئے اگر اس کی پی ٹی او بغیرہ چاہیے تو کونٹیکٹ کر لینا اسائیمنٹ کی پی ٹی اے پو پریکٹی کل ہو کچھ بھی ہو سب پیڈ ہے مائی کبھی آپ جو ہے ماں پر آگے کہیں مائی سینڈ کرو سینڈ کیونکہ محنت کرتے ہیں ہم بھی اس کے اوپر تیاری کرتے ہیں اگر آپ کو دیکھ کے بنانی ہے تو یہاں سے آپ بنا سکتے ہیں یہاں سے بھی ساتھ دیکھ رہے ہیں لیکن ٹی ڈی اف چاہیے تو اپریڈ ہے 50 رویس کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں آن لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں شکریہ